بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی ممتہب حکومت کو اٹھارہ میں ہونے والے لیکشن پہ عمران خانے ایک سو پچپن سیٹیں لی نون لیگ نے چوراسی سیٹیں لی پیپلز پارٹی نے چھپن کے قریب لی حکومت بن گئی اس کے بلاب ایک سائفر آیا اور طریقہ انصاف کے چیرمن نے ہوا میں لہ رہا ہے اور انہوں نے کہا میری حکومت اس سادش کے تحت لونلڈو نے کیا ہے اور قدرت جب میربان ہو تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے مادی میں کسی کی حکومت گرائی جاتی تھی تو لوگ جشن مناتے تھے سیاستاں مٹھائیے بانتے تھے عوام سڑکوں پر رکس کرتے تھے عمرانہ کی حکومت کے جانے کے بعد ہر شہر میں لاکھوں لوگ نکلے جو حکومت کے لیے الوارمنگ تھی اس کے بعد طریقہ انصاف کو کچلنے کے لیے ریاستی جبر کی ایسی ایسی مثال قائم گئی لیکن سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے چند بھگوڑے یقینی بات ہے جو طریقہ انصاف کے لیے بہتر تھا ازلہ اگزلفی بہاری بھاگ گیا پاکستان سے ہی شہداد اکبر بھاگ گیا پاکستان سے ہی عثمان بزدان نے پی ٹی اے ہی چھوڑ دی لیکن بلا آخر اب جب ایک سو ستر مقدمے کمزور کر کے نہیں ہوئے طریقہ انصاف کے جانے گھر پر حملہ نہیں ہوا اور انہوں نے جیل میں گئے تو جیل میں بھی آوے آوے عمران کے نعرے لگے طریقہ انصاف کے لیڈروں کے مطابق ان کے وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا ان کی اہلیہ کو نہیں ملنے دیا رہا اور اب ان کی اہلیہ کے خلاف میڈیا پر پروپاگنڈا اس تنی شدت سے کرایا جا رہا ہے کہ شرم نہیں آتی ہمیں کہ یہ ایک ڈائری لے آئے ہیں جس کا انہوں نے انکار کر دیا ہے ان کی میسیز نے خاتون صاحب کا خاتون اول نے کہ وہ کوئی ڈائری لکھتی نہیں تھی لیکن اس کو ہر میڈیا پر کوریج کروائی گئی زبردستی خیر اس کی بیک گرونڈ بڑی اس لیے صحابت پر قدقہ لگانا ہے ہم رہتے ہیں اسی کیس پر کے جو آج سپریم کور نے قرار دیا ہے کہ آئین سے متسادم کیس پہ نہیں تھی جا رہتی اور مجودہ ناظرین یہ جو فیصلہ آج سنایا گیا ہے جس میں ریویو آف ججمنٹ اینڈ آڈر ایکٹ کو قرار دیا گیا ہے اس کے بعد یقیناً اب آئیندہ کوئی بھی حکومت آئین سے خنراف کرتے ہوئے قوانین میں ترمیم نہیں کرے گی آخری تین دنوں میں پچپن سے زیادہ قوانین بنائے جس میں سیکرٹ ایڈ اور صافیوں کو ٹوڑ کرنے کے لیے تو وقع کی جاری ہے کہ صدر پاکستان آرہ فل بھی ان پر دسخط نہیں کریں گے لیکن آج کی اس شخص کے بعد دو فیصلے ہوئے تو ایک تو نواز شریف کے پاس فی الحال اپیل کا حق نہیں رہا ہاں اگر کرنی ہے تو نئے الیکشن ہوں تو تر میجورٹی رہے اس میں وہ کلیر ہو جائے جو عدالتوں کے جیل میں جائیں آ کر گرفتار ہوں گرفتار ہو کے جیل میں جائیں اگر عدالتیں سزا دے دے اور سزا ختم کر دے تو یقیناً ان کا بھی اتنی حق ہے جتنا دوسروں کا لیکن گو کہ سیاست کرنے سے طریقہ انصاف کے چیرمن کو روکا جا رہا ہے اور اس کے لیے انہیں اٹک جیل میں بند کیا گیا ہے جب ان کے وقلہ ان سے ملنے کے ان پر بھی مقدمہ درج کرا دیئے گئے اور وہ ہائی کھڑ گئے اور ہائی کھڑ سے بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا موقلا نے آج ہائی کھڑ میں بھی اپنی داد فریاد ہو کے کہا ہم نے ساری زندگی وقالت کی ہے لیکن اپنے کلائن کو تحفظ دینے میں رکافٹے جو ڈالی جا رہی ہے ہم پہ ہی الٹے مقدمہ درجے کرتے جا رہے ہیں کیا حکومت ہزاروں مقدمہ درج کر کے تیس کروڑ عوام کو گھروں میں بٹھا دے گی یہ ممکن نہیں ہے ناظرین ایٹ کی منظوری ناظرین دوسری طرف سپریم کور نے قرار دیا ہے کہ آئین میں ترمیم کے بغیر اپیل کا حق نہیں دیا جا سکتا اپیل سو دفعہ کرے ٹو تھرڈ میجورٹی نے عدالت نے قرار دیا کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون بناتے ہوئے اپنے اختیارہ سے تجاوز کیا ہے اپنی لیمٹ کراس کی ہے انہیں اختیار ہی نہیں تھا جو انہوں نے قانون بنایا پی ڈی ایم والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے کیسوں کے سلسلے آپ نے ہزاروں لگا دیا پی ڈی ایم کی حکومت چلے گئی نگران حکومت آئے گی اور کبھی امکان ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گی اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دو چھے ماہ سے دو سال کے لیے آئے وہ چھتین ماہ میں الیکشن کرائے گی ایک دن بھی اوپر رہے گی اور پنجاب اور کے پی کی کتنا غیر آئینی حکومت کرائے گی غیر قانونی کرائے گی اور یہ یاد رکھے آئین ہمیشہ ڈکٹیٹر توڑتے ہیں زیاؤلہ نوے دن کے لیے آیا تھا تو یارہ سال رہا مشرب نوے دن کے لیے آیا تھا تو نو سالہ یہ نگران حکومت اگر نوے دن کے لیے ایک دن بھی اوپر آئے گی تو یہ سیول مارشالہ ہوگا جو آج بھی پنجاب اور کے پی میں ہیں ناظرین پی ڈی ایم والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی پارٹی ابھی ابھی تو نیب قوانین میں ترمیم کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں کرنا ہے ادھر بھی رات و رات نیب قوانین میں ترمیم کر کے پی ڈی ایم کے پانچ سو سے زیادہ رہنماوں کو خربوں روپے کے مبینہ کیسوں سے باعزت طور پر کلیر کر دیا گیا نیب کا کام تھا کرپشن کو روکنا وہ کرپشن کو لیگر کرنے کے لیے قانون سادھی کی گئی جو سپریم کورٹ میں زیرے سماعت ہے اور آئینی ماہرین کے مطابق اس میں بھی اگر سپریم کورٹ آئین کے مطابق کا پی ڈی ایم کی لیڈرچپ بیمان نواز شریف آصف علی زنداری یہ کیس دوبارہ کھلے گے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق گرفتار ہوں گے اس سلسلے میں وکرا برادری نے آج کے فیصلے کو قانون اور آئین کی فتح قرار دیا ہے نیب قوانین میں ترمی سپریم کورٹ نے اس پہ بھی پریکٹرین پروسیڈر کا فیصلہ بھی آنا ہے اسی فیصلے میں یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن اسمبلی تحلیل ہونے کے نوے دن میں ہونے چاہیے آج پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی بھی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد اگر مدد سے پہلے ہوتی ہے تو نوے دن میں ہونا چاہیے نوے چودہ مہی کو الیکشن کرانے کی طریق گزر چکی ہے یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کے تین اکریم بینچ کا فیصلہ تھا کہ چودہ مہی کو الیکشن کرائے جائے لیکن حکومت نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اب غیر آئینی دو صوبوں میں حکومت چلا رہی ہے اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ طریق گزر چکی ہے لیکن آئندہ کے لیے الیکشن کمیشن نوے دن سے زیادہ وقت نہیں لے سکے گا اور دوسری طرف پیڈی ایم تو ہنڈیا بنا رہی ہے سادش کر رہی ہے دو سال کا چھے ماہ کا پھر آئین شکنی کریں گے پھر عدالتوں سے انہیں لتر پڑھیں گے یاد رکھیں کہ فیصلے عدالتیں زدوں اور انعاؤں کے مطابق نہیں کرتے آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں جس سے قانون کی فتح ہو اب نہ تو قومی اسمبلی موجود ہے جو دوبارہ جھوٹے ایکٹ کے ذریعے آئین پر قدگن لگائے آئین توڑے اسمبلی ختم ہو چکی ہے نواز شہواز شریف رضائن دے چکے ہے دو دن پہلے رضائن دیا کہ ساٹھ دن کی بجائے نوے دن مل جائے جب عمران خان نے قومی ہیرو نے پجاب اور اسمبلی قانون اور آئین کے مطابق تحلیل کی تو کہتے تھے کیوں تحلیل کییا وقت سے پہلے جو ان کا آئینی اختیار تھا اب بھی موجودہ حکومت پی ڈی ایم نے بھی دو دن پہلے کی آئین کے مطابق کیا لیکن انہیں اب ساٹھ دن کی بجائے نوے دن مل گئے تو اب قابت کی سموز سے جاؤ گے شرم اگر تم کو نہیں آتی لہذا اب قومی اسمبلی وہ نہیں رہی جو رات و رات قراردات منظور قرالے اور اکشل قرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں حالات سیکھ نہیں ہیں دہشت گندی ہو رہی ہے حالات سازگار نہیں ہیں اب ان کے زمینی خدا ہٹ چکے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اب نگران حکومت دو دو روز میں آ جائے گی اور توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین سے انغراف نہیں کرے گی اسلام آباد کی عدالت نے عمران ہاں کی ڈیالہ جیل منتقل کرنے کا کہا تھا لیکن پنجاب حکومت نے انہیں اٹک جیل میں منتقل کر دیا لیکن اٹک جیل میں انہوں نے کہا تھا سی کلاس نہیں ہے مچھر اڑ دی سے ڈڑ جائے گی جس پر طریقہ انصاف کے بکلا نے کہا عمران ہاں گئے تو گڑھر بند کر دے گیا مچھر تھے لیکن انہوں نے کہا مجھے قرآن شریف پڑھنے کے لیے دے دیا جائے مجھے پتا تھا میرے پر یہ قدگن لگے گی مجھے غفر کی گئی میں نہ رونوں میں نواز شریف اور زرزاری کی طرح ملک نہیں چھوڑوں گا پر اعتماد طریقے سے مقلا نعیم حیدر میں جوٹا شیر افضل اور دیگر مقلا کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ عدالت کا سامنا کرے ہیں جیل کا عملہ بھی حیران ہے کہ اس طرح تم ماضی میں کسی سیاسی لیڈر نے ہمیشہ چیخیں ماری کہ ہمیں سہولتے دو اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنا ظلم کرنا آپ مجبور ہے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا لیکن عوام حقیقی ازادی کے لیے نکل پڑی ہے اور حقیقی ازادی تک میری جدوجہد جاری رہے گی اب عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈیالہ جیل میں بہت خطرناک قیدی ہیں اس لیے عمران ہاں کو اٹھے جیل میں لے جایا گیا ہے جبکہ علی محمد اور شایر یار فریدی اور سیکڑ درجو کرانے ڈیالہ جیل میں بھی ہے خطرناک قیدیوں کی بیرکے الگ ہوتی ہے یہاں بھی عدالت کو گمراہ کیا جا رہا ہے حکومرانوں کو چاہیے خصوصاً سرکاری افسروں کو کہ وہ حکومرانوں کے ذاتی غلام نہ بنیں آئین اور قانون کے مدابق چلیں ورنہ یاد رکھ لیں اقتدار تو جانا ہے آپ کو جواب دے ہونا ہوگا جو اختیارہ سے سضاوت کرتے ہیں حکومت نے عمران ہاں کو صرف تکلیف اور عذیت دینے کے لیے اپنی طرف سے جوڑا ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی کہ انہیں کہیں ادھر آئیت نہ ملے لیکن عمران ہاں اس پر بھی قائم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے دوسری طرف طریقے انصاف نے چودہ اغسط کو برپور طریقے سے یوم ازادی اور اپی ڈی ایم کی حکمت کے حادمے میں یوم نجات ملانے کا اعلان کیا ہے یقیناً استجاج پور عمر ہونا چاہیے اسی میں پاکستان کی خوشالی ہے اور ابھی تک شباز شریف اور وزیر آزم پاکستان اور آپوزیشن لوڈر ساگ ڈوار میں نگران وزیر آزم کے انتہا پر متفق نہیں ہو سکے لگتا ہے کہ مجودہ حکمران خوف طریقے انصاف میں آئین اور قانون شکنی کو معمول بنا رہے ہیں کوئی تو ہے اس کو رکے گا اسی میں پاکستان کی ترقیوشہ لی ہے کہ تین ماہ میں صاف شواف الیکشن کر کے عوام کے مطعم نمائندوں کو حکومت دی جائے اور ملک کو میں بہتری لائے جائے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ واغ